اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ امام علی بن عبی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے برابر میں بیٹھے ہیں سنیے جوانو یہ بھی مقام فضیلت ہے رسول اللہ کے برابر میں بیٹھے ہیں اور ان کی گود میں رسول اللہ کی گود میں امام حسین بیٹھے ہیں رسول اللہ ایک نظر علی کی طرف ڈالتے ہیں اور ایک نظر حسین کی طرف ڈالتے ہیں جب دونوں کو دیکھتے رہے تو میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب کون ہیں میں زیادہ محبوب ہوں یا حسین زیادہ محبوب ہیں اب ان واقعوں کو آپ جو ہیں غلط نہ سمجھئے یہ واقعہ اصل میں افضلیت بتانے کے لیے نہیں ہے کون افضل ہے یہ واقعہ اصل میں لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے تاکہ جب میں یہ سوال کروں گا تو میرے فضائل بھی مجمع میں پہنچیں گے حسین کے فضائل بھی مجمع میں پہنچیں گے سمجھ گئے آپ نظریہ تو بتائیے اس لیے کہ آل محمد کے فضائل مٹانے والے بہت تھے تو آل محمد نے الگ الگ طریقے سے اپنے فضائل کیسے پہنچائے تو ایک مرتبہ رسول تو نہ بولے ان کے لقتے جگر بولے نور نظر بولے حسین بولے سید الشہدہ بولے کربلا کو بچانے والے بولے دین کی حفاظت کرنے والے بولے انہوں نے کہا ہمارے نانا کی محبت کا میار یہ ہے بابا جس کے اندر کمالہ زیادہ ہوں گے وہ ہی زیادہ محبوب ہوگا اب یہاں جھٹکا نہ لگے تمہارے ذہن کو ہاں کیا جس کے اندر کمالہ زیادہ ہوں گے وہ ہی میرے نانا کو محبوب ہوگا اب اس یہ نہ سمجھئے کہ اس کا مطبعہ ہے کہ امام حسین بڑے ہیں اور حضرت علی چھوٹے نہیں سب سے بڑا اللہ ہے اس کے بعد رسول ہے رسول کے بعد علی ہیں یہ ترتیب یاد رکھیے آپ اس ترتیب سے ہٹیں گے تو بہکیں گے ترتیب اللہ رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان اس ترتیب سے نہیں ہٹنا یہ ترتیب ہے ہماری چلیے جس میں کمالہ زیادہ ہوں کہا اچھا بیٹے میرے لال کہا تو میں بیان کروں کہاں بابا آپ اپنے فضائل بیان کریے اب یہ دیکھئے یہ وہ فضائل ہیں کہ اگر علی اپنی زبان سے بیان نہ کرتے تو معرق لکھتا کیسے اب علی نے تذکرہ شروع کیا انا امیر المومنین و انا امام المسلمین و انا قائد الغر المہجلین و انا یاسوب الدین و ابو تراب فلاں 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 کعبے میں پیس سب روایت میں ستر فضائل میرے مولا نے بیان کیے اور میرا مولا حسین سن رہا ہے اور سن کے لطف اندوز ہو رہا ہے جب آپ علی کے فضائل مجھ جیسے جاہل کی زبان سے سن کے اتنا لذت اٹھاتے ہیں تو جہاں پہ زبان بھی علی کی ہو فضائل بھی علی کے ہو کتنا مزا رہا ہوگا اس وقت اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا ہم سب پہ کہ اگر ہم علی کی زبان سے بھی نہ سنیں تو انشاءاللہ علی کا ایک باروہ بیٹا زندہ ہے جب وہ فضائل آکے پڑھے گا علی کے تو مزا کتنا آئے گا ایک بیان کرنے والا ابھی آپ کے مزے کو ختم نہیں کیا اللہ نے باقی رکھا ہم تو الٹا بھی پڑھ دیتے ہیں سیدھا بھی مگر وہ جب بتائے گا تو سب کچھ بتا دے گا اپنے جد کے بارے میں آکے چلیے بیان کیے کہا بیٹا حسین اب تم بیان کرو کہنے لگے بابا آپ کے فضائل کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے یہ جملہ کہنے کیا ضرورت ہے تاکہ دنیا کو یہ بات پہنچا دی جائے یہ جو میرے بابا نے ستر فضائل بیان کیے یہ نہ سمجھ لینا بس یہی فضائل ہے نہیں میرے بابا کے فضائل بابا قیامت تک بھی بیان کرتے رہیں گے تو آپ کے فضائل تو ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم تو کیا بابا ہم تو اولاد ہیں آپ کی انبیاء بھی آپ کے فضائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اولیاء آپ کے فضائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب جہاں امام نے بتایا اپنے کو تو وہاں تو بتانا پڑے گا آپ سے آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مگر بابا اگر اجازت ہو تو میں بھی کہوں کہا کہو بیٹا کہا بابا آپ کے سارے فضائل ایک طرف لیکن میں تو ایک ہی بات بیان کرنا چاہتا ہوں جیسا بابا مجھے ملا ایک سلوات بھیجے ہیں محمد اور آل محمد کیا فرمایا جیسا ہمتنگوش ہو جائیے چونکہ ٹائم کم ہے جیسا بابا مجھے ملا میرے دادا بہت عظیم تھے مگر پھر بھی میرے بابا جیسے نہ تھے پھر فرمایا جیسا نانا مجھے ملا ایسا نانا آپ کو نہیں ملا پھر کہا آپ کی ماں بڑی عظیم ہیں مگر جیسی میری ماں ہے ایسی کسی کی ماں نہیں ہے ایک مرتبہ علی اٹھے بیٹے کو سینے سے لگا لیا مجمع ابھی تک سمجھا ہی نہیں یہ جو حسین اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں حقیقت میں یہ حسین کے کمالات نہیں ہیں یا فاطمہ کے کمالات ہیں یا علی کے کمالات ہیں یا حسین کے کمالات ہیں کس کے کمالات ہیں یہ یا رسول کے کمالات ہیں یا علی کے کمالات ہیں یا زہرہ کے کمالات ہیں تو بیان کیا بابا اچھا واقعا ایسا ہے یا نہیں تو کچھ امتیاد اللہ نے ایسے کہ آپ تو خالی سوچ ہی میں رہ گئے اور میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا مقامِ عظمتِ فضیلتِ صدیقِ صغرہ جنابِ زینبِ کبرا سلام اللہِ علیہہ کے اوپر ایک بہت بڑا اشارہ کر گیا کیا فرمایا نہ میرے باپ جیسا آپ کا باپ ہے نہ میرے نانا جیسا آپ کا نانا نہ میری ماں جیسی کسی کی ماں اب آپ یہ بتائیے جو فضائل حسین کے اندر ہیں وہی فضائل زینب کے اندر ہیں پہلے کہ زینب کا باپ کون ہے بولیے ماں کون ہے نانا کون ہے تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں زینب کے خاندان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنا عظیم خاندان زینب کو ملا اتنا عظیم خاندان کسی خاتون کو آج تک نہیں ملا اور ثانی زہرہ بنی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ باپ معصوم شوہر معصوم بیٹے معصوم مگر زینب کبرا تھوڑا سا امتیار اب یہ نہ کہیے بڑھا رہے ہیں بڑھا نہیں رہے ہیں وہ کمال بھی فاطمہ ہی کا ہے جو زینب کی فضیلت بن نہیں ہے فاطمہ کو سب کچھ ملا مگر دو بھائی معصوم نہ ملے زینب کو ملے یا نہیں ملے بتائیے سوچ کے تو یہ فضیلت زینب بھی ہے اور کمالات حسن و حسین بھی ہیں بلکہ اللہ مازیشان حیدر جوادی صاحب نے واقعاً اللہ انہیں جنت نصیب کرے ایک بات کہی انہوں نے کہا اس مسئلے میں تو امتیاز جناب زینب کا اور ملاحظہ کر سکیں امام حسن بہت بڑے امام ہیں مگر ایک بھائی معصوم ہے بس خسین بڑے امام ہیں مگر ایک بھائی معصوم ہے زینب کبرہ وہ خاتون ہے جس کے دونوں بھائی معصوم ہیں یہ بھی ایک فضیلت کا رخ ہے تو یہ فضیلت کے رخ سے افضلیت آپ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں جیسا شاعری میں چلنا ہے ہمارے یہاں کہ ایک کو گھٹاؤ ایک کو بڑھاؤ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے یہ امتیاز ہوتے ہیں کچھ جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں جیسے مثلاً رسول اللہ افضل سب سے ہیں یا نہیں کائنات میں مگر رسول کی قبر کی مٹی خاکشفہ نہیں ہے علی کی قبر کی مٹی خاکشفہ نہیں ہے بتائیے امام حسن کی قبر کی مٹی خاکشفہ نہیں ہے مگر حسین کی قبر کی مٹی تو کچھ امتیاز ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ ہر امام کو بلکل الگ طریقے سے انعیت کرتا ہے